موسیقی ہمیں بس آج کی فکر کرنی چاہیے کل کی کل دیکھیں گے مانیہ کی یہ باتیں التمش سن لیتا ہے تو اسے یہ جان کر بہت زیادہ حیران کی ہوتی ہے کہ عریش کے اس کام میں مانیہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے تبکہ دوسری طرف عریش اور دانین کے درمیان کسی بات پر تھوڑا بہت جھگڑا ہو جاتا ہے جس پر عریش دانین سے کہتا ہے میں اپنا سب کو چھوڑ کے آیا ہوں صرف تمہارے لیے جس پر دانین عریش سے کہتی ہے کہ تم نے اتنی بڑی قربانیہ دے دی ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کا شہر اس سے گھر کے کام کاج کرواتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دانین غصے سے عریش سے کہتی ہے نہ کرو یہ سب اسان مت جتاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے جس پر عریش کو بھی تھوڑا غصہ آجاتا ہے اور وہ دانین سے کہتا ہے اب بس بھی کرو ورنہ میں لگا دوں گا تمہیں جبکہ دوسری طرف یہ بات جان کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہے عریش جو کہ دانین کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن اس کام میں آنیا بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے تمش ازہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ عریش دانین کو لے کر بھاگ کیا ہے جس پر عریش دانین کیسے سے پوچھتی ہے کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے جس پر التمش اس سے کہتا ہے ایسا ہو چکا ہے اور سچ پوچھو تو آنیا بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے یہ سب باتیں سن کر اور ازہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ سب ہو رہا ہے تبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ظاہر اپنی فکر پساتھ قبرستان جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے باپ کی قبر پر دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اچانک سے زمین پر گر جاتا ہے اور وہ اٹھ نہیں پاتا فرنز یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کی موت ہو گئی ہے یا نہیں تبکہ دوسری طرف پانیا پریش پردانی ان کا کیا بنے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ